بدھ نے ایک بہت خوبصورت شبد یوز کیا اپنے بکشووں کے ساتھ جب انہوں نے ڈسکرائب کیا بھیتر کا کھلنا جب انہوں نے ڈسکرائب کیا تو شبد جو بدھ نے چھوز کیا انہوں نے اس شبد کا نام دیا شوننہ انہوں نے شبد یوز کیا نروانہ نروانہ کا ٹیکنیکل میننگ ہے امٹینیس اور گوئنگ بیونڈ تو پوری بدھلسم فلوسفی میں بدھ نے شونیا شبد یا زیادہ یوز کیا یا نہ کچھ ہونا زیادہ یوز کیا اسے ایک عوستہ کے لیے اسے ایک بیتر کی عوستہ کے لیے اگر ہم اپنشدوں کی باشا دیکھیں اسی عوستہ کے لیے اپنشدوں نے یا ہندو رشیوں نے جو شبد یوز کیا سناتن دھرم کے رشیوں نے جو شبد یوز کیا لیے اپنشدوں نے شد پورناتا جو شد پورناتا بدھ بھد شد شونیا شد شونیا شد پورناتا بھد شد شونیا شد شونیا شد پورناتا پونت آتا یادو آپ کو تو ایک ایک شلوک ہم اکثر گایا کرتے ہیں اپنی شدوں سے لیتے اوم پون مدہ پون میدم پونات پونت تدیت چتے پونت سے پون ماد آیا پون میوا وشش چتے پون کا شلوک ہے اور خوبصورت شلوک یہ بول رہا ہے کہ آپ کے بیتر ایک پونتا ہے because وہ پونتا is called divine بولتے ہیں نا ہمارے بیتر ہم سب کے بیتر ایک divine ہے so there is a پونتا there is a divine جو ہمارے بیتر ہے اور یہ جو پور پرکرتی ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں the world of forms and matter یہ پوری پرکرتی بھی divine ہے تو وہ بھی پون sopنشت بول رہے ہیں the outer world is پون اور جو بیتر کا سنسار ہے وہ بھی پون کیونکہ دونوں میں ایک divine element ہے دونوں ہی divine ہیں اور پون سے جب بھی پون کو نکالا جائے گا یعنی پرماتما میں سے پرماتما کا کچھ انش نکالا جائے گا تو پرماتما پون نہیں رہے گا اس کو ایسے دیکھیں کہ سورے سے جب سورے کی روشنی پرتفی تک آتی ہے تو سورے پون نہیں رہتا ہے سورے ادھورا نہیں ہو جاتا کیونکہ اس کی روشنی کا ایک بڑا حصہ پرتفی پہ آ رہے ہیں تو سورے پون اور جب دن ہوا پرتفی پہ اس کی روشنی بھی پون ہوئی اور اس پون سے جب اس پونتا سے سورے کی پونتا کم نہیں ہے وہ ابھی بھی پون ہے سو یہ اکمیشدوں کی لینگوز ہے پونتا کی اور بھدھ کی لینگوز جیسے ہم نے بولا is of the امٹینیس شون نیتا nothingness nobodyness to the extent کہ بھدھ نے تو یہ بھی بولا کہ there is no soul آتما جیسی کوئی چیز نہیں سب کھا لی ہے اس پورے سنسار کا وجود کھا لی ہے عدویت ویدانتا نے بھی اس طرف تو اسی روشنی ڈالی جب انہوں نے بولا کہ شون نیتا سے ہی سب کچھ نہیں کیا from that emptiness everything has emerged so کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہم شبد use کریں emptiness یا ہم شبد use کریں پون نیتا دونوں ایک ہی پرستی کی ایک ہی state کی بات کریں so this is the overall picture about nobodyness and heavenlyness now coming back to specifically اگر میں آپ کے question کی گہرائی میں جا ہوں اور word by word can we be nobody شاید آپ کا nobody سے مطلب سادھنا کے پت پہ کیسی استیتی آتی ہے جب ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہم چھپ جانا چاہتے ہیں ہم ہم ہونگ میں چلے جانا چاہتے ہیں ہم نہ کچھ ہو جانا چاہتے ہیں کیونکہ ego کا بہار بہت بڑھ چکا ہوتا ہے ہمارے ہو جانا چاہتے ہیں ہم ہم پہت آف چاہتے ہیں اس کو بولیں تو ہم گرب میں واپس چلے جانا چاہتے ہیں جہاں ہم ٹوٹلی سیکیور ہوں نہ کوئی بھاگ نہ کوئی توڑ نہ جانا نہ کوئی پہنچنا ایک ایسی حوستہ ہم اتر ہم بیتر اتر چھپ جانا چاہتے ہیں سکتی چیزیں جب ہم یہ نو بڑی ہونا چاہتے ہیں تو پلیز بی وی کی ایسی یہاں پہ ہمارے بھیتر کا بھاگ یہ بدھ کی ایمٹی نیس کا بھاگ نہیں یہ بدھ کی شونیتہ کا بھاگ نہیں یہ بھاگ ہے ایسی ریٹریٹ بیک کرنے کا سوہم پہ واپس آنے کا اپنے بھیتر واپس اتر جانے کا اس گرب میں واپس آ جائیں جہاں کچھ سوچ نہ 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 ایک سنچ میں دیکھو تو یہ بہت خوبصورت بھاو ہے کیونکہ اس بھاو میں آپ ایک stum surrender ہو جانا چاہتے آپ تھک جاتے ہو اپنے میں سے تو ایک یہ بھاو جو آپ nobody یا zero نیس یا شنیتہ کیا بات کریں یہ دیپر بھاو اور اس کو کھولیں کیوں ہم اس کے بیتر اترنا چاہتے ہیں کیوں ہم اس nobody نیس میں اترنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم تھک گئے باہر کے بھاگ دوڑ سے اب مکت ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو مکت ہونے کا پروسس ہے اس پروسس کے چرن ہے تو اس میں ایک ایسا چرن آتا ہے جب آپ گرب میں اتر جانا چاہتے ہیں اشارہ وہی ہے لیبریشن کی طرف میں مکت ہونا چاہتا میں آزاد ہونا چاہتا مکتی اور آزادی کا مطلب کیا مکتی اور آزادی کا مطلب کی میں اس پوری پرکرتی کے ساتھ ایک ہو جانا چاہتا مگر کیونکہ ابھی میں ایک نہیں ہو پا رہا ابھی اتنے بوجھ ہیں میرے اوپر خود کے بنائے ہو تو میں نہ کچھ ہو جانا چاہتا رہا تو یہ بھاو یہ خوبصورت ہے بٹ یہ نہ کچھ ہونے کا سٹیپ اس کو ایسا سمجھئے اگر ہم تین چلڑوں کی بات کریں عام طور پہ ہم بکھرے ہوں ہیں سنسال میں اپنے کرموں میں اپنے رشتوں میں اپنے رسپونسیبیلٹیز میں ہم آؤٹورڈ بکھرے ہوں پھر آدمی تکتا ہے تو وہ بیتر گرب میں آنا چاہتا ہے جس کو آپ گول گئے oneness not oneness sorry shunyata nobodyness جس کو آپ گول گئے پھر جب آپ nobodyness میں تھوڑا settle ہونے لگتے ہو تھوڑا establish ہونے لگتے اس کا آنند اس retreat back کا آنند لینے لگتے ہو اور یہ retreat back process ہے آپ کو نرچر کرتا ہے بیتر سے اسی لئے راموکرشن پرامنس نے یا سبھی گروہ نے کہا کچھ سمیں ایسا ہو جو آپ صرف اپنے ساتھ بتائیں جب آپ nobody ہیں جب آپ نہ کسی کے پتی ہیں نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بچے ہیں نہ کسی کے بھائی ہیں نہ کسی کمکنی میں کام کرتے ہیں اپنے بھیتر آپ ایک ایسا ہر روز یا ہر مہینے کچھ دن آپ ایسے ہوں جن دنوں آپ نہ کچھ منا ایکسپی کر پا کیونکہ جب آپ نہ کچھ منا ایکسپی کر تو آپ کو اپنا صوروح جس کو ہم بولیں آپ اپنے سیلف کے بھیتر آنے کے پاس آنے جیسے جیسے آپ اپنے سیلف کے پاس آتے ہو اور یہ جو ایڈنٹیفیکیشنز آپ نے بنائی ہیں اپنے رشتوں کی اپنے کام کی اپنے رسپانسیبیلیٹیز کی اپنے وجود کی یہ ایڈنٹیفیکیشنز کمزور ہونے لگتے ہیں تو آپ نو بڈی ہونے لگتے جس دن نو بڈی کی گہرائی آپ کے بیتر پوری اتر جاتی ہے آپ نے نو بڈی نیس کی کی ڈیپتھ کو ٹچ کر لیا محسوس کر لیا جی لیا پی لیا اس دن نیا جھتنا پورت ہے آپ کے بیتر ون نیس کا پورنتہ کا ایک جھتنا پورت ہے اس دن آپ کے اندر بھاو میں شروع ہوتا ہے کہ آپ میں اور آپ کے پاس پودھے میں کوئی انتر ہی نہیں آپ میں اور جی جو آپ کے آس پر انگنت جی ہیں انتر نہیں گی تو انتر تو انتر تو انتر کا بھاو تو آئے گا اس سے بچا نہیں جائے گا اگر آپ اس بات پر چل گئے ہاں اس انتر ایکسپریشن اوشو میں تھا خوب بات اس ایکسپریشن بدھ میں چالیس سال نرنت پہ یادرہ کرتے رہے اور اپنا سندش لوگوں تک پہنچ اتے رہے اس ایکسپریشن رامکرشنا پرمہنس میں تھا کہ بس یہ دس بیس تیس مطر یہ سادہ کینی کے ساتھ کام کر ہزار اسی وننیس کے ایکسپریشن بھی بینہ بینہ ہے ان سبی بینگ نے اس وننیس کو محسوس کیا اپنے رید اس پور نطاب یا اس امٹی نس سمیرائزن ہم نے دو تلوں پہ بات کی ایک تل کی 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 نا کچھ ہو نا اور سب کچھ ہو نا ایک ہی بات کیسے شونتہ اور پونتہ ایک ہی بات ہے کیسے نوبڈی ہونا اور ایوری بڈی ہونا ایک ہی بات ہے ایک ہم نے اس طلب پہ بات کی اور دوسرا ہم نے اس کا گیسٹ آل چینج کیا اس ڈسکرشن کا اور ہم نے کہا کہ جب سادنہ کے پت پہ ہیں تو ایک فیز آتا ہے جب ایگو کے بوجھ سے آئے کے بوجھ سے اپنی آئیڈنٹیفیکیشن کے بوجھ سے ہم تھک جاتے ہیں اور ہم ریٹریٹ بیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ووم بھو میں اپنے گرب میں نہ کچھ ہو جانا چاہتے ہیں کچھ پلوں کے لئے اور ان کچھ پلوں میں جب ہم نہ کچھ ہو جان رہے ہیں سیکھ رہے ہیں انعبھ کر رہے ہیں چیتنا کھلنے لگتی ہمارے بیتر اس لیے مون کا مہت ہو رہے ہیں اس کے ایک آکی پن کا مہت ہو رہے ہیں اس کھلنے لگتا ہے تو پھر ایک گہرا جھرنا کورتا ہے آپ کے بیتر سے جس کو بولیں وننیس کا جب پرکرٹی کی ہر وسطو یا ویقتی جیو یا نرجیو کے انتر ختم ہونے لگتا ہے جیو کے ساتھ جیو کے ساتھ بھی اور نرجیو کے ساتھ بھی کیونکہ شاید اس دشا میں نرجیو جیسا کچھ باہ رہ نہیں جاتا everything becomes divine